پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے جارب سے برطانوی مشن بری تنظیموں، تعلیم کے فروغ اور انسانیت کے بھلائی کے لیے پاکستان میں خدمات سر انجام دینے والے شخصیات کے عزاز میں اشائیہ کا احتبام کیا گیا جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی سفر کی محبت کے عنوان سے ہونے والے اس پروگرام کے مہمانے خصوصی ہائی کمیشنر محمد نفیز زکریہ تھے اسی پر دیکھیں گے بیوروچی فیو کے غلام حسین آوان کے رپورٹ سفر کی محبت کے عنوان سے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ہونے والی تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مقامی برطانوی شخصیات اور اداروں کے کارکن بھی مجود تھے تقریب میں مشنری اداروں فروغ تعلیم اور انسانی حقوق کے لیے پاکستان میں کام کرنے والوں نے اپنے کام کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کیا تقریب سے پارلیمنٹ کے سیکٹری آف ٹرانسپورٹ ڈپارمنٹ اعزاز نصرد غنی ایم پی رنان تماب خان مسٹر روڈٹ گولڈ مسٹر کیرولین ٹیسڈیل مسٹر سینڈی سٹوڈنٹ ایم پی میسیس سمیمی جیمز بوش مائیکل نزیر اور دیگر نے خطاب کیا مقررین نے ازادی کے بعد پاکستان میں زنگی کے سماجی اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں برطانوی دوستوں کے تعاون پروشنی ڈالی انہوں نے پاکستان کے عوام کی مہمانوازی محبت اور مذہبی رواداری کی بھی تعریف کی مقررین نے کہا کہ پاکستان کے عوام اب بھی برطانوی مشنری اداروں کے اچھے منصوبوں کی تعریف کرتے ہیں پاکستانی ہائی کمیشنر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسائیوں خاص طور پر دیگر عقائد کے پیرکاروں میں قائد عظم کے پاکستان کی تخلیق اور نئے قیم ہونے والے ملک کی تعریف کے ساتھ تسلیم کیا پاکستان یہائی کمیشنر نے کہا کہ پاکستان ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے امیر ملک ہے کیونکہ اس کی عبادی مسیحی، سکھ، بدھرست، ہندو، پارسی اور دیگر مذہب کے ماننے والوں پر مشتمل ہے جہاں پر لوگ ازادی کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد کے مضاب اگزین کی گزار رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا عائن کسی بھی تاثب کے بغیر تمام شہنیوں کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے اس موقع پر صوفی اوپیرا گلوکارا سارا پیٹر نے خوبصور کلام پیش کر کے خوب داد وصول کی شرکہ نے صوفی پرفام اس کو بے حدث رہا